سلام علیکم میں ہوں آپ کی نیٹریشنسٹ عبیرہ تنویر اجاز اور آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ہائیپر ٹینشن ہائی بی پی یا ہائی بلڈ پریشن میں کن فوڈز کو آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کرنا چاہیے اور کن فوڈز کو آپ کو نکال دینا چاہیے کونسی ایسی خوراک ہے کونسی ایسے فوڈ ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں ہیلتھ کر سکتے ہیں ہمارے بلڈ پریشن کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں اور ہمارے بی پی کو سٹیبل کر سکتے ہیں ان سارے فیکٹرز کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا پڑے گا لائف سٹائل چینج میں سارا کچھ آ جاتا ہے اس میں آپ کی ایٹنگ ہیبٹس بھی آ جاتی ہیں آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی بھی آ جاتی ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو لوگ ہائی بلڈ پریشن کا شکار ہیں اور سموکنگ کرتے ہیں ان کو اپنی سموکنگ کو سٹاپ کرنا ہوگا دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے موٹاپا یعنی اوورویٹ جو لوگ اوورویٹ ہیں اور ان کا بی ایم ای ٹوئنٹی فائیف ہے ٹوئنٹی فائف سے زیادہ ہے ان کو اپنا وزن کم کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنا وزن کم کریں اب آ جاتی ہے دوسری بات سالٹ کے اوپر کہ جب بھی ہمارا ہائیپرٹینشن یا ہائی بی پی کی طرف دھیان جاتا ہے تو ایک بات آتی ہے سالٹ کیا نمک کی مقدار کم کریں نمک کی مقدار کیوں کم کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سوڈیم زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو نمک کو کہا جاتا ہے کہ نمک اپنے کھانوں میں کم استعمال کریں کیونکہ جو لوگ ہائیپرٹینشن کا شکار ہیں یا ہائی بی پی کا شکار ہیں ان کو جو دیلی اللاؤنس ہے نمک کی لائک سوڈیم کی وہ ففٹین ہنڈرڈ میلی گرام ہے اس لیے ان لوگوں کو تمام پیکیج پوڈز کو ایوائٹ کرنا چاہیے کریککرز کو ایوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا سوڈیم کونٹینٹ زیادہ ہوتا ہے کریککرز پیکیج پوڈز فروزن آئٹمز ان سب کا سوڈیم ہائے ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان سب چیزوں کو ایوائٹ کرنا چاہیے ہی تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ کن چیزوں میں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے اور انہیں ہمیں ایوائٹ کرنا چاہیے جو ہم عام روٹین میں لے لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر سوڈیم کی کتنی زیادہ کونٹینٹ ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ فیٹ کیلشیم پٹاشیم مگنیشیم یہ جو پوائنٹس ہیں یہ میں نے کیوں لکھے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ ہائپرٹینشن کا شکار ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ لو فیٹ ڈائٹ لیں یعنی وہ خوراک لیں جس کے اندر فیٹ کم ہے اپنی خوراک کے اندر وہ فوڈ الیمنٹس کو شامل کریں جن کا کیلشیم پٹاشیم اور مگنیشیم ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے یہ خوراک جس کے اندر کیلشیم پٹاشیم اور مگنیشیم ریٹ زیادہ ہے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کا بلیڈ پریشر کم کرنے میں کیلشیم آپ کو دودھ دہی سے زیادہ ملتا ہے اس لئے آپ جب دودھ لیں تو اس کو دو سے تین دفعہ ابال دیں اور اس کے بعد اس کی بلائی اتاریں اس طرح اس کا فیٹ کنٹنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور وہ آپ کو کیلشیم بھی پروائیڈ کرے گا ڈیلی بیسیس پہ ملک لینا ضروری ہے جو کہ آپ کو کیلشیم پروائیڈ کرے گا اور اگر آپ دودھ نہیں لے سکتے تو آپ کیلشیم سپلیمنٹ ضرور یوز کریں اگلی بات آتی ہے پوٹاشیم اور مگنیشیم کی کہ پوٹاشیم اور مگنیشیم کن چیزوں سے ہمیں ملتا ہے آپ کو سبزیوں میں پوٹاشیم مل سکتا ہے سپینچ سے سویٹ پوٹیٹو سے آپ کو بنانا سے بہت پوٹاشیم ملتا ہے آپ یوگرٹ سے پوٹاشیم لے سکتے ہیں یوگرٹ جیسے میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا کہ دیری پروڈکٹس میں یوگرٹ آ جاتا ہے جو کہ کیلشیم کا بہت رچ سورس ہے پوٹاشیم کا بھی بہت رچ سورس ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کریں جن کا فائبر کونٹنٹ ہائے ہے فائبر آپ کو سبزیوں سے اور پھلوں سے مل سکتا ہے آپ اپنی ڈیلی کی پھلوں کی اور سبزیوں کی جو استعمال ہے اس کو زیادہ کریں ایک نورمل ہیلدھی انسان کی فائبر کی ریکوارمنٹ ڈیلی کی 25 سے 30 گرام ہے آپ کو 25 سے 30 گرام تک وائبر ڈیلی اپنی ڈائٹ میں لینا ہے اب بات آتی ہے نٹس اور سیڈز کی جن لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہے نٹس اور سیڈز گوڈ سورس ہیں پوٹاشیم کا مگنیشیم کا اب نٹس میں کیا آ جاتا ہے آپ نٹس میں آلمنڈ لے سکتے ہیں آپ والنٹس لے سکتے ہیں آپ پینٹس لے سکتے ہیں پینٹس میں سوڈیم وہ والے پینٹس جو کے پیکجز ہوتے ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں لینے آپ آمینڈس لے سکتے ہیں اور والنٹس لے سکتے ہیں اب سیڈز کی بات آتی ہے سیڈز میں کون سے سیڈز آ سکتے ہیں آپ سنفلار سیڈز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پمکن سیڈز یوز کر سکتے ہیں روستیٹ پمکن سیڈز روستیٹ پمکن سیڈز آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں 156 گرام آف پوٹاشیوم ون نوز آف پمکن سیڈز آپ کو 156 گرام آف پوٹاشیوم پروائیڈ کرتے ہیں آپ سیڈز کو اور نٹس کو ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں اب بات آ جاتی ہے میٹ پہ یعنی گوشت کے اوپر کہ آپ کو کون سا میٹ لینا ہے کیونکہ جو مٹن ہے بیف ہے ریڈ میٹ ہے وہ ہائی فیٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لو فیٹ ڈائیٹ لیں تو آپ کو چاہیے اورگینک چکن لیں فش لیں چکن میں آپ کو روستیل چکن لینا ہے یا پھر آپ کو بوائیڈ لینا ہے یا سٹیم لینا ہے آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا فروٹس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بنانا جو ہے ایک ریڈ سورس ہے پیچ جو ہے وہ ایک ریڈ سورس ہے اسی طرح جو فوٹس پوٹاشیم اور مگنیشیم میں ریچ ہیں کیلشیم میں ریچ ہیں وہ آپ نے اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنے ہیں اور جو اور جو فوٹس ہائی ان فیٹ ہیں ان کو آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہے جو فوٹ ہائی ان سوڈیم ہے ان کو آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہے اور آپ نے کینٹ فوڈز پروڈکٹس نہیں لینے آپ نے فروزن فوڈز نہیں لینے ہیں فروٹس ویجیٹیبلز نرٹس سیڈز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ہائی سولیبل فائبر کونٹینٹ جو کہ آپ کی ہائپرٹینشن کو سٹیبل کرنے میں ہلک کرے گا جی تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کا بی پی ہائے ہوتا ہے ان لوگوں کو اپنی خوراک میں کن کن چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو نہیں لینا چاہیے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے ضرور کچھ لرن کرنے کے لیے ملا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں I will answer that question انشاءاللہ اللہ حافظ take care